بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و محمد النبیل امی والعلیٰ و صحابی بارک و صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً والسلاماً علیہ و علیہ وآلہ وسلم میں سید نعم الدین میرے چینل ہے صدا بہار باتیں سید نعم الدین کی صدا بہار باتیں سنیے سنائیے دیکھئے دکھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور سارے عالم میں پھیلائیں نماز خود پڑھو اور اہلِ عیال کو بھی پڑھاؤ read نماز teaches اللہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سجدے میں علم عطا کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نماز کا صلح دیتا ہے تھوڑو اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ مانگتا ہے ہم ہی تجھے روزی دیں گے اس سے یہ بات بالکل وضع ہو گئی کہ صرف خود نماز پڑھنا کمال نہیں گھر والوں کو کو بھی نماز نمازی بنانا گھر کی ذمہ دار پر واجب ہے آج وہ لوگ غور کریں جو اکلے نماز کی پابندی کر کے خوش ہیں کہ ہمیں تو جنت ملی جائے گی ایسا نہیں ہے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا بلکہ انہیں نمازی بنا دینا بھی ضروری ہے اس لیے دوسری جگہ ارشاد خداوندی اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھروں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں یعنی خود بھی نیک بن کر جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نیک اور نمازی بنا کر جنت کا مستحق بناو پھر وہ جو خود بھی نماز نہ پڑے اور گھر والوں کو بھی تاقید نہ کرے وہ کتنا بڑا گنے گار اور مجرم ہے ذرا سوچنا چاہیے کہ آخر میں یہ بھی آیا ہے کہ روزی رسا ہم خود ہیں تمہیں صرف محنت کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ تلاش رسک میں پڑھ کر نماز جیسی اہم عبادت کو ہی چھوڑ بیٹھو رسک بھی تلاش کرو اور نماز پڑھتے رہو رات کو سترہ رکعت میں سب پڑھ ڈالو کیونکہ دو فجر چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشاہ ہی نماز ہے اور نماز بھی پڑھتے رہو ایسا کرو گے تو رحمت خداوندی تمہارے ساتھ ہوگی توفیق یزدی تمہارا سہارہ بنے گی اور آخرت کی گرفت سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا بظاہر یہ حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے لیکن یہ عام ہے ہر امتی اس کا اس کا معمور و مقلف ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا یہ حال تھا کہ جب نماز صبح کے لئے نکلتے تو حضرت علی اور وہ فاطمہ کو بھی نماز کے لئے بیدار فرماتے ریڈ نماز تیچز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج آسمان پر ہوا اللہ نے علم سکھایا اور نمازی کو اللہ تعالیٰ سجدے میں علم سکھ سکھاتا ہے میراج المومنین ہے نماز میراج المومنین ہے ایک مرتبہ میرا ریزلٹ خراب ہوا میں نے سجدے میں دعا کہ تین بر سبحان رب العالیٰ تین بر یا اللہ پاس ہو جائے یا اللہ پاس ہو جائے سیکنڈ ڈیوزن سے پاس ہوئے اس لیے کہ نماز میں بڑی فائدہ ہے مسجد کے میناروں سے روزی تقسیم ہوتا ہے اپنی حاجتیں دو ریکار نماز ایک لائن قرآن پڑھ کے اللہ کو لکھا دے پھر دیکھئے کسے ٹھک مار دیے گا پورا ہو جائے گا مسجد کے میناروں سے روزی تقسیم ہوتا ہے اگر روزی کا مسئلہ ہو چالیس دن فجر مسجد جائے پھر دیکھئے خیر و برکت کا تماشا اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد نبی للمی والی وآلہ صاحبی بارک وسلم میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فزاد دہر میں کم کروں تیرے نبی کی برکتوں کو زمانے بھر میں لٹا سکوں